سال کا جو بجٹ تھا جو پیسے ہمیں ان کی طرف سے آنے تھے وفاقی طرف سے اس میں کوئی سوا سو عرب کے لگ بگ پیسے ہمیں کم ملے اگر کسی صوبے کو سوا سو عرب کم ملیں گے تو ظاہر ہے ہم نے تنخائیں کسی کی کم نہیں کرنی تھی ہم نے اور دفتری اخراجات کم نہیں کرنے تھے وہ سارا جو کٹ لگا ہے وہ ڈیولپمنٹ پہ لگا ہے تو اگر سندھ حکومت پچھلے سال میں ڈیولپمنٹ اتنی نہیں کر پائی تو اس میں بھی جو نالائے کی ہمارے آڑے آئیے وہ وفاقی حکومت کی ہے لیکن اس کے باوجود بھی میں آپ سے گزارش کروں گا ہمارا کمپیریزن اگر کرنا ہے تو تینوں صوبائی حکومتوں سے کریں اور وفاقی حکومت سے کریں ان کے مقابلے میں ہماری کارکتگی بہت بہتر رہی ہے ہم نے بہتر پرفارم کیا ہے اس سال میں بھی اگر وفاقی حکومت نے جتنا دعویٰ کیا ہے اتنے پیسے ہمیں دیں گے تو یقینا ہماری کارکتگی اچھی ہوگی لیکن اگر اس میں کٹ ہوتی لگے کٹ ہوتی ہوگی جس کا ہمیں یقین ہے کہ ہوگی تو ظاہر ہے کہ یہاں جو ڈیولپمنٹ ہونے اس کو نقصان پہنچے گا لیکن اس کے باوجود بھی جی جی دیکھیں جو انہوں نے تھٹھا کی بات کی وہاں پر بارشوں کی وجہ سے بلکل لوگوں کو مشکلات ہیں لیکن چونکہ سمندر اس طرف جو ہے اس کی وہ ہائی ٹائٹ پر ہے اور وہ سائلی علاقوں سے جو پانی جاتا ہے وہ سمندر میں جاتا ہے لیکن اگر سمندر پانی نہیں لے رہا ہوگا تو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اور ہم اس مسئلے کو ایڈریس کر رہے ہیں یہ کوئی کسی کے پاس جادو کی چھڑی نہیں ہوتی کہ اگر بارش زیادہ ہو جائے اور پانی زیادہ آ جائے تو ہم اس کو چھٹکی بجائے اور وہ پانی چلا جائے ہمارے پاس کوئی پید نہیں ہے جو ہمیں تعویز کر کے دے جس کی وجہ سے پانی جو ہے وہ خوشک ہو جائے پانی کی چلا جائے ہم انسان ہیں انسان کے جتنا بس میں ہوتا ہے ہم کام کر رہے ہیں اور ہمیں لوگوں کی تکلیف کا احساس ہے اور جن لوگوں کی یہ بات کر رہے ہیں وہ لوگ ایک مرتباری بار بار پیوز پارٹی کو وہ ڈسنی پیتے ہیں کہ ہم ان کی صدمت کرتے ہیں ہم ان کے مسائل کو پیتے ہیں بھائی بھائی یہ بتاتے ہیں کوئی ستے کا ایک سوال ہے آپ کی موقف حکومت سندھ کا موقف لینا ہے وفا کی حکومت جو ہے نا سندھ بلوچستان کی جو سائلی بیلٹ ہے وہ وفا کی حکومت اپنی ٹیبل میں لینا چاہ رہی ہے شاید کوئی نیشنل کوسٹل آسارٹی کے قیام کی منظوری لی جا رہی ہے بلوچستان کے سیاسی جماعتوں نے اپنا موقف دیا لیکن سندھ حکومت کی طرف سے اپنی بس پارٹی کی طرف سے اس کا موقف نہیں آیا یہ بلکل غیر آئینی کام ہے جو محکمیں آئین کے تحت صوبائی حکومت کے پاس ہیں ان کو صوبائی حکومت کی مرضی کے بغیر یہ استعمال نہیں کر سکتے ہیں تو یہ بلکل واضح ہے وفا کی حکومت کوئی بھی غیر آئینی اقدام اٹھائے گی ہم اس کو ریزسٹ کریں گے اور ان کو نہیں کرنے دیں گے اس کی پہلی میٹنگ ہوئی ہے اگلی میٹنگ ہوگی لیکن میٹنگ میں جو کو چکا ہم آپ کو نہیں بتائیں آپ کو کچھ بتا ہے نا سر آپ بتا ہے نہیں نہیں بلکل غلط ہے یہ صرف ریومرز پھیلائی گئیں تاکہ آپوزیشن کی جماعتوں میں غلط فہمیاں پیدا ہوں اور ہم نے اس کو پہلے دن سے مسترد کیا ہے آج بھی مسترد کرتے ہیں پیپلز پارٹی اس حکومت کے خلاف متعہدہ آپوزیشن کا حصہ پہلے بھی تھی آج بھی ہو کل بھی رہی بھائی میرے بھائی میرے اب ناہل کون ہے ان کے حالات میں نے آپ کو بتا دیئے ہیں جن کی نالائکی کی وجہ سے ملک جو ہے وہ عذیت میں ہو جن کی نالائکی کی وجہ سے بائیس کروڑ عوام مصیبت میں ہو جن کی نالائکی کی وجہ سے کشمیر میں لوگ بھارتی ظلم کا شکار ہو رہے ہوں وہ اگر ہمیں نالائک کہتے ہیں تو پھر میں کیا کہہ سکتا ہوں مطلب یہ تو وہی مثال ہے کہ وہ بینس کسی گائے کو کہے گے تیری دم کالی ہے یہ نالائک ترین ہیں یہ نالائک ترین ہیں ان کا وزیراعظم ہو ان کے وزراء ہوں ان کے باقی جو لیڈرز ہوں سارے ماشاءاللہ چن چن کے جو نالائک ایک جگہ اکھٹے ہو گئے جس کی سزا ہم اور آپ بھگت رہے ہیں پیپلز پارٹی جاد اٹھونے پر نہیں چلتی ہے پیپلز پارٹی کی حکومت جاد اٹھونے پر نہیں چلتی ہے پیپلز پارٹی کا وزیراعظم کسی جاد اٹھونے کی سفارش پر نہیں بنا ہے سب پیپلز پارٹی کی قیادت نے فیصلے کیے ہیں سو سمجھ کر کیے ہیں اللہ کا شکر ہے ہمارا وزیراعظم جو ہے وہ اس ملک کے تمام وزراءاللہ میں قابل ترین ہے اور بہتر